صبح ادارہ حکومت میں ڈینگی کے صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے پنجاب بھر سے سب سے زیادہ کیسز بھی لاہور سے ہی ریپورٹ ہوئی ہیں مزید صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں اجلال حیدر زیدی سے جی اجلال بتائی گا اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے اور میکمہ اس جہد کا کیا کہنا ہے جی بلکل روز بروز ڈینگی جو صورتحال ہے وہ ابترناک ہوتی جا رہی ہے اور میوہ اسپتال میں موجود ہوں ڈریکٹر امرجنسی اس وقت ہمارے سے موجود ہیں صاحب ان سے پوچھتے ہیں اے جی ڈاکٹر بتائی گا کہ تو اس وقت بے شمار مریضوں کا رکھ کیا ہوا ہے تو آپ بتائی گا کہ رش بہت زیادہ ہے تو کس طریقے سے منز کر رہے ہیں اسلام علیکم ہم نے کافی جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا ہے حکومت نے اور ہمیں فورنسٹرکشن ہوئی تو ہم نے میوہ میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً پونے تین سو بیڈ ہیں جو ہم نے ابھی دو سو چھپن ہیں اور ہم نے اور انکریز کر رہے ہیں ہمارے ایمیس صاحب نے کل ہی سکسی بیڈ کا اور زفا کیا ہے آئی سی او بنائے ہیں کیونکہ کرٹیکل مریض بھی آ رہے ہیں ہماری ریپیس یہی ہے کہ جی پیز جتنے بھی ہیں وہ فورن سی بی سی کر کے اور فورن جو ہیں آسپیٹل کی طرف ریفر کریں مریضوں کو جن کے پلیڈیٹس وغیرہ کام ہو رہے ہیں اور ان کی کرٹیکل کنڈیشنز ہیں ٹوڈی فور بھائی سیون ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اوئر کر لیں گے اور یہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ جیسے ہم نے کرونا کو ختم کیا ہے جی ڈریکٹر مرجنسی ڈاکٹر بختاور میں ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنے کہ احتیاطی تدبیر اپنائی جائیں تو یقیناً جو ہے ڈینگی جیسی وغیر سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے اور ڈینگی سے بچنے کے لیے جو علاج موالجہ ہے اس کی سہولیات بھی بروقت مہیا کی جا رہی ہیں بہت شکریہ ازلال زہری